بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینڈر میں خوش آمدید نگین وہ لڑکی تھی جس کی میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں تعریفیں سنی تھی کم از کم امی نے تو سنی تھی تب ہی انہوں نے نگین کے گھر رشتہ بھیجا اور اسے میری دلہن بنا کر لے آئیں شادی کی رات میں نے نگین کو دیکھا تو میں بھی امی کی پسند کا قائل ہو گیا واقعی نگین انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اسے دیکھ کر میں نے اللہ کی نیامتوں کا شکر ادا کرنا شروع کیا جن میں سے ایک وہ بھی تھی خیر ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے نگین کو ایک بہت اچھی بیوی پایا وہ خیال کرنے والی خوبصورت اور فرما بردار بیوی تھی میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا مگر مجھے کبھی کبھی لگتا کہ نگین بہت گھبرائی ہوئی ہے میں نے اس کی اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اس کی جھجک سمجھا خیر شادی کے دن سے لے کر اگلے ایک ہفتے تک میں نے دیکھا نگین نماز کی پابندی کرتی ہے خصوصاً وہ تحجد کی نماز لازمی پڑھتی تھی تحجد کے وقت اسے اٹھنے میں دکت ہوتی لیکن وہ بڑے احتمام سے اٹھتی اور سارے لوازمات پورے کر کے تحجد ضرور پڑھتی میں اس کی اس عادت سے متاثر تو ہوتا لیکن تنگ بھی ہوتا تھا میرا مذہب کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا سچ پوچھئے تو بس کبھی کبھی خوشی سے نماز پڑھ لیتا لیکن مجھے دین کی اتنی سمجھ بوچ نہیں تھی میری بیوی پردہ کرتی اور ہر وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے شادی کے تقریباً ایک ہفتے بعد میں اسے میکے لے کر گیا میکے سے آتے ہی نگین کافی پریشان لگی میں نے پوچھا تو کہنے لگی امی نے مجھ سے بڑی باتیں کی ہیں کہتی ہیں کہ تمہیں سسرال میں دھیان سے چلنا چاہیے آپ بتائیں آپ مجھ سے خوش تو ہے نا میں نے کہا ہاں مجھے تو تم سے کوئی مسئلہ نہیں کہنے لگی اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو پھر میری ایک بات مانیں میں نے کہا وہ کیا کہتی ہے کہ تہاجد کے وقت جب میں اٹھتی ہوں تو آپ کی بھی نین میں خلل پڑتا ہے اور میں بھی کھل کر عبادت نہیں کر سکتی اس دیئے اچھا ہوگا کہ آپ مجھے الگ کمرہ بنوا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کونسی بڑی بات ہے لیکن تمہارے تہاجد پڑھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے تم اٹھا کرو مجھے کوئی مسئلہ نہیں میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی کہنے لگی آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے اسی لئے ایسی باتیں کر رہے ہیں اگر مجھے الگ کمرہ بنوا دیں گے تو اس میں کیا برائی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آپ ساتھ والے کمرے میں رہ لیجئے گا خیر اگلے دن سے میں نے دادی مرہوما کا وہ کمرہ کھولا جسے نہ جانے کب سے تالہ پڑا ہوا تھا اس کمرے کو دادی کی وفات کے بعد سے بند کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ یہ نگین کو چاہیے تھا سو کھلوا دیا گیا اب نگین رات کو تہاجد کے وقت اٹھتی اور اس کمرے میں تہاجد پڑھنے چلی جاتی مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ وہ کب جاتی ہے اور کب واپس آتی ہے اب میں نے دیکھا تھا وہ کافی خوش رہنے لگی تھی اس کے چہرے پر بھی کافی نکھار آ گیا تھا جبکہ پہلے بچھی بچھی رہتی میں بھی خوش تھا اسے خوش دیکھ کر ایک ہفتے بعد میرے کزن بلال نے ہم دونوں کو اپنے گھر رات کے کھانے پر بلائیا میں نگین کو لے کر گیا نگین کہنے لگی کہ میں پردہ کرتی ہوں میں نے کہا نگین مجھے خوشی ہوگی اگر تم میرے خاندان کے لوگوں سے گھل مل جاؤگی میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی تمہاری طرح نماز روزے کا پابند ہو جاؤں گا خیر کسی طرح میں نے نگین کو منا لیا میں اسے لے کر بلال کے گھر گیا اس نے خود کو اچھی طرح تیار کیا تھا میں حیران تھا کہ نگین کا میک اپ سنس کتنا اچھا ہے حالانکہ وہ جس کھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہ اچھا خاصا مذہبی کھرانہ تھا وہاں پر ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا لیکن نگین نگین بڑی صلی کا مند ثابت ہوئی وہ میری توقعات پر پورا اترتی تھی لیکن اس دن مجھ پر نگین کی شخصیت کا ایک اور پہلو آشکار ہوا وہاں بیچے بیچے نگین باتوں میں اس قدر کھو گئی کہ اسے نماز کا خیال تک نہیں رہا میرے سامنے عشاء کی آزان ہوئی اور اس سے پہلے مغرب کی لیکن نگین پارٹی خوب انجوئے کر رہی تھی میں حیران تھا کہ نگین تو گھر میں نماز کی اس قدر پابندی کرتی ہے ایک پارٹی سے گھر آئے تو نگین کافی تھکی ہوئی تھی اب تو ظاہر ہے عشاء کی نماز اسے پڑھنا چاہیے تھی لیکن وہ آتے ہی بستر پر دراز ہو گئی میں کافی حیران تھا میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتا تھا لیکن کچھ نہ بولا اگلے دن سے نگین کا وہی روپ واپس آ گیا اب وہ نماز پڑھتی اور رات کو نماز پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جاتی میرا ایک دوست ماہر نفسیات تھا ایک دن میں نے اسے ان حالات کو بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ تم بتاؤ میری بیوی ایسا کیوں کرتی ہے کہنے لگا ہو سکتا ہے رات کو وہ کسی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہو تم دیکھو کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں کرتی میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے آخر کمرہ الگ کرنے کا مقصد کیا ہوا اب میں نے نگین پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی وہ کمرے میں جاتی تو میں اس پر نظر رکھتا لیکن مشکل بات تو یہ تھی کہ کمرے میں جاتے ہوئے وہ اپنا فون تو باہر ہی چھوٹ جاتی میری محنت خامخاز آیا ہو گئی یا پھر وہ مجھ سے محتاط ہو گئی تھی اس لیے فون لے کر نہیں گئی خیر دو تین دن میں نے انتظار کیا جب کوئی صراحات نہ آیا تو ایک دن رات کے وقت جب وہ تہجد کے لیے اٹھ کر گئی تو ٹھیک پانچ دس منٹ بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور آگے کا منظر دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگین ایسا بھی کر سکتی ہے میں نے کہا نگین یہ سب کیا تماشا ہے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے میری بات پر نگین نے میرے پاؤں پڑھ کر مجھ سے مافیاں مانگنا شروع کر دی اس کے گرم گرم آنسو میرے پاؤں پر گرنے لگے تو مجھے ترس آ گیا لیکن میں اس کی اس حرکت کو ماف نہیں کر سکتا تھا میں نے کہا نگین جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں طلاق تو نہیں دوں گا لیکن ساری زندگی اپنی محبت کی چھاؤں سے محفوظ رکھوں گا اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم میری نفت برداشت کر سکتی ہو یا سچ بتا کر میری محبت جیت لوگی کہنے لگی ٹھیک ہے میں آپ کو سچ بتاؤں گی لیکن آپ وعدہ کریں میرے گھر والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے میں نے اس سے وعدہ لیا تب وہ گویا ہوئی آپ تو جانتے ہیں میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں وہ ایک مذہبی گھرانہ ہے ہم لوگوں کے گھر میں نماز قضاء کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان دنوں میری عمر چودہ سال تھی جب گھر کے ماحول کو میں نے اچھی طرح سمجھنا شروع کیا میری بڑی آپی کی شادی ہو چکی تھی میں گھر میں اکیلی بہن رہ گئی تھی اب میرے پاس کرنے کو اور کوئی مشکلہ نہیں تھا سو میں نے اپنے گھر میں کتابیں پڑھنا شروع کر دیں کتابیں پڑھ پڑھ کر جب میں بور ہو گئی تو ایک دن اپنے پڑوس میں چلی گئی ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آئے تھے ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ماریا تھا ماریا بھی میری ہم عمر ہی تھی ماریا کے شوق میرے جیسے تھے ہم دونوں جب مل بیٹھتی تو ہماری خوب بنتی لیکن میں نے اکثر دیکھا کہ ماریا پریشان رہتی کوئی نہ کوئی بات کرتے کرتے اس کے آنسوں چھلک جاتے ماریا کے اس حالت کا مجھے بہت دکھ ہوتا لیکن وہ مجھے کبھی نہ بتاتی کہ اسے کیا غم ہے دن گزرتے گئے میری اور ماریا کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ماریا مجھ سے اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کرنے لگی ماریا نے بتایا کہ چھے مہینے پہلے اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی لڑکے نے اس سے محبت کے وعدے کیے اس کی محبت میں دن رات ڈوبتی چلی گئی لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماریا کو نظر انداز کرتا گیا یہاں تک کہ ماریا نے تنگ آ کر ایک دن اس سے کہہ دیا اگر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ اسے نہیں ملے گی لیکن وہ لڑکا ماریا سے شاید شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا تب کہنے لگا کہ میں تم سے شادی تو کروں گا لیکن تمہیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا اس کی ملاقات اسی لڑکے کی ہمسائی سے ہو گئی اس لڑکی کے ذریعے ماریا کو پتا چلا کہ اس کی محبت کا دعویٰ کرنے والا لڑکا آصف اس کی ملاقاتوں کے احوال اپنے ہر اٹھنے بیٹھنے والے سے کہتا ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے ماریا یہ سن کر بہت پریشان ہوئی لیکن اس وقت اس نے ایک سخت فیصلہ کیا کہ وہ کبھی اس لڑکے سے نہیں ملے گی بس یہی ماریا کی چھوٹی سی کہانی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتی میں نے سوچا ماریا کی پریشانی کا حل نکالا جائے میں نے بڑی مہارت سے اپنے گھر میں ماریا کے بارے میں تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ ماریا اچھی لڑکی ہے اگر بھائی کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو بھائیا خوش رہیں گے پلاخر امہ میری تعریفوں سے تنگ آ گئیں میرے ساتھ مل کر ماریا کا رشتہ دیکھنے چلی گئیں خوش قسمتی سے ماریا انہیں پسند آ گئی چھے مہینے کے بعد ہی میرے بھائی کی ماریا کے ساتھ شادی ہو گئی ماریا اس گھر میں آئی تو اس کی تیور ہی بدل گئے وہ جو پہلے روتی رہتی تھی اب ہر وقت ہستی کھیلتی رہتی مجھے اس کا ہسنا کھیلنا پسند نہیں آیا وہ پہلے مجھ سے ہر بات کرتی تھی اب مجھ سے دور دور رہنے لگی مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا پہلے تو میں نے ماریا کو کہا کہ وہ مجھ سے دوستی پہلے جیسی کر لے لیکن ماریا جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو پھر کچھ دن کے بعد ماریا نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں اس کے کمرے میں نہ آیا کروں وہ اس سب سے ڈسٹرب ہوتی ہے ماریا کے اس رویے نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا میں نے ماریا سے بدلہ لینے کا سوچا لیکن میرے پاس اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ماریا کے ماضی کے بارے میں بھائی کو آگاہ کرنے کی اسے دھمکی دوں تاکہ اسے اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے میں نے ماریا سے اس بارے میں بات کی لیکن وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی کہنے لگی تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن میں ماریا کو اسی بارے میں بات کہہ رہی تھی کہ ہماری باتیں بھائیاں نے سننی بس پھر کیا تھا گھر میں ایک بھونچال آ گیا میرے بھائی نے مجھ سے ماریا کی حقیقت پوچھی تو مجبوراً مجھے بتانا ہی پڑا اس سب پر بھائی کو بہت غصہ آیا بھائی نے ماریا کے ساتھ خوب لڑائی جھگڑا کیا یہاں تک کے بعد طلاق تک پہنچ گئی یہ سارے حالات دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی میں نے سوچا مجھے سب کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے ورنہ یہ سارا گناہ مجھ پر آئے گا لیکن میری کوششیں ادھوری رہ گئیں ایک دن میں گھر آئی تو ہمارے ڈرائنگ روم میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی میں نے پوچھا امی یہ کون ہیں امی نے بتایا کہ میرا رشتہ لینے کچھ عورتیں آئی ہیں پتا چلا کہ یہ لوگ آپ کے گھر سے ہیں امی ابو نے رشتے میں زیادہ دیر نہیں کی اور ہاں کہہ دی اسی وجہ سے گھر میں نئی گہمہ گہمی شروع ہو گئی بھائی اور ماریا کے بیچ میں سب کچھ ویسا ہی رہا اس سب کی وجہ سے مجھے شدید احساس جرم ہوتا ان دنوں ہماری شادی کے دن قریب تھے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی جا چکی تھی اس وقت میں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بابا جی کو جانتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت والا تعویز دے کر سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں میرے پاس آخری حل یہی بچا تھا حالکہ میں نماز روسی کی پابند تھی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ان خرافات پر یقین کر بیٹھی اگلے دن مغرب کے وقت ساجتہ مجھے اس بابے کے پاس لے گئی بابے کے آستانے کا ماحول عجیب سا تھا یہاں جاتے ہی مجھے ڈر سا محسوس ہونے لگا لیکن ساجتہ نے بتایا تھا کہ جو بھی بابا جی کا تعویز لے کر جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا اسے اپنی مراد ضرور مل جاتی ہے میں نے بابا جی سے منت کی کہ میرے بھائی اور بھابی کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں بابا جی نے مجھے گہری نظر سے دیکھا لگتا تھا کہ وہ اپنے دام بتانا چاہ رہے ہیں خیر بابا جی نے مجھے کچھ دیر سوچنے کے بعد بتایا کہ تمہیں زافران کی پتیوں سے یہ خاص تعویز لکھ کر اپنے بھائی اور بھابی کے کمرے میں لٹکانا ہے بابا جی کی بات میں وزن تھا انہوں نے مجھ سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں طلب کیے اسی وجہ سے مجھے ان کی بات پر یقین آ گیا خیر یہ تو میں نہیں جانتی کہ یہ عمل صحیح تھا یا غلط لیکن میں نے سنجید کی سے اس بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب یہ عمل کر کے رہوں گی تاکہ میری وجہ سے جو بھونجال بھائی بھابی کی زندگی میں آیا ہے وہ معمول پر آ جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے گھر میں مجھے الگ کمرہ نہیں دیا گیا تھا میں ہر وقت لڑکیوں میں گھری رہتی مائیوں کے لیے کچھ لڑکیاں روزانہ گھر آتی اور میں ان میں گھری بیٹھی رہتی اس سب کی وجہ سے وہ عمل میں نہیں کر پائی پھر بابا جی کی باتیں یاد آتی اور اپنی غلطیاں تو احساس ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کب میری شادی کے دن قریب آگئے میں نہیں جانتی میں جب بھیا کر آپ کے گھر آئی تو میرے جن میں احساس جن بڑھ چکا تھا آپ کی محبت نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر میں آپ کی محبت کی حاکدار ہوں تو میری بھابی کیوں نہیں اس بیچاری نے تو آج تک زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اب میں نے سوچا کہ میں وہی عمل دوبارہ کروں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ عمل کرنے کا وقت رات کی دو بجے شروع ہوتا ہے اگرچہ میرا تعلق ایک مذہبی گھر آنے سے ہے لیکن میں پابندی سے نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہوں بابا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے چالس نمازیں پڑھنا ضروری ہے یعنی پورے آرتیں نماز کا ناغا نہیں کرنا لیکن آپ تو جانتے ہیں زندگی کس قدر مصروف ہو گئی ہے پھر سجدے کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا پس اسی وجہ سے میں نماز وقت پر نہ پڑھ پاتی آہستہ آہستہ میں یہ سب بھول گئی تھی لیکن جب شادی کے بعد میں اپنے میکے گئی تو ماریا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ماریا کہنے لگی میرا شوہر اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تم نے میرا ہستہ بستہ گھر اجار دیا ہے خدا تمہیں اس کی سزا دے تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا بھابی کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی مگر میں کیا کر سکتی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا خیر گھر آ کر میں نے سوچا کہ میں یہ عمل دوبارہ سے شروع کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ بھابی کے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن یہاں آ کر مجھے وہ تنہائی نصیب نہ ہوئی اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تحجت پڑھنے کے لئے الگ کمرہ چاہیے اور آج میں یہاں بیٹھ کر وہی تعویز بنا رہی تھی جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں میرا اور کوئی مقصد نہیں نہ میں آپ کا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں آپ کو اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہوں اس کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گیا لیکن میرے دل میں ایک جھماکہ سا ہوا تھا میں نے کہا میں تمہاری بھابی سے ملنا چاہتا ہوں اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں ان سے مل سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں انہیں کچھ سمجھا دوں میری بات پر وہ حیران تو ہوئی لیکن پھر اس نے حامی بھڑ لی اگلے دن ہم نگین کے میکے گئے اور ماریا کو دیکھتے ہی میرا دل جیسے بری طرح دھڑکنا بھول گیا یہ کوئی اور ماریا نہیں تھی وہی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی محبت کے جال میں پھسا کر دھڑکنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی لیکن میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا پلاخر مجھے نگین کے سامنے اعتراف کرنا پڑا کہ جس لڑکے نے تمہاری بھابی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تمہارا اپنا شوہر تھا میری بات سن کر نگین کو حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی لیکن اب مسئلہ صرف نگین کا نہیں ماریا کی خوشیوں اور میرے ضمیر کا بھی تھا میں نے ماریا سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے گا تو میں تمہیں اپناوں گا میں نے تم سے خوشیاں چھینی تھی میں تمہیں دوبارہ وہ خوشیاں دینا چاہتا ہوں میری بات سن کر ماریا تو خوش نہ ہوئی البتہ نگین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ ظاہر ہے ہرگز نہیں جاتی تھی کہ اس کا گھر برباد ہو اور اس کی بھابی اس کی سوطن بن کر اس کے گھر آ جائے اب نگین نے تعویز وغیرہ بھول کر اپنے گھر والوں کی منتیں کرنا شروع کر دیں خدا جانے اس نے کیا چکت چلایا کہ ماریا کی زندگی پہلے جیسی ہو گئی شاید نگین نے اپنے بھائی سے یہ کہا ہو کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بولا ہے یا پھر کوئی اور بات لیکن اس دن کے بعد سے میں نے ماریا کو پریشان نہیں دیکھا مجھے خوشی ہے کہ نگین جو کام تعویزوں سے کرنا چاہتی تھی وہ تعویزوں کے بجائے میری دھمکی سے ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں نے صحیح کیا یا نگین کو یہ بات بتا کر میں نے غلطی کی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے